بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سکسس سٹوری کے ساتھ میں ہوں نصرین خان آج ہم نے جس شخصیت کو آپ سے ملوانے کے لیے دعوت دی ہے وہ ایک انتہائی ذہین انتہائی قابل اور کامیاب ہیومن رائٹس لائر ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے دو شعبے قانون اور احتساب ان دونوں کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اپنا کام انتہائی احسن اور خوبی سے سر انجام دے رہے ہیں ان سے ملوانے سے پہلے میں آپ کو ایک ان کے حوالے سے انٹرسٹنگ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان کو لائر ہونے کا شوق کیسے ڈیولپ ہوا یہ گجر خان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والد ذمہ دار تھے وہاں پر ایک کامیاب ذمہ دار اور وہ اکثر کسی نہ کسی حوالے سے ان کو کوٹ میں جانا پڑتا تھا اور کوٹ میں جب جب یہ اپنی بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے گئے وہاں پر جس طریقے سے لائر بولتے اور باقی سب لوگ ان کو سنتے تھے اس نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ میں بھی ایک لائر بنوں جس کو لوگ سنیں اور وہ بولیں تو ایسا بولیں جو دل پر اثر کرے اور بہت یعنی اچھا بولنے کو انہوں نے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا اہد اپنی بڑی ارلی سٹیج پہ ہی کر لیا اور ابھی بھی ان کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ انتہائی آجزی کے ساتھ بڑی ہی ہمبلی اور بڑے اچھے طریقے سے بولتے ہیں تو آج میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں ہمارے آج کے میمان جناب شہزاد اکبر صاحب جی اسلام علیکم مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ایک چھوٹے سے فورم پہ تشریف لائے اور ہمیں یہ مان دیا اور ہماری جو ینگ جنیریشن ہے جن کو لیونگ رول موڈلز چاہیے ہیں ان کے لیے آپ یہاں اس وقت موجود ہیں سب سے پہلے میں شکریہ کے بعد آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سکسس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکسس کیا ہوتی ہے اور آپ کی سکسس سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ کہنا کہ سکسس فل کوئی شخص ہے یا نہیں یہ تو ایک بڑا سبجیکٹف سا بن جاتا ہے لیکن میرے نزدیک کامیابی سکسس یہی ہے کہ اگر آپ اپنے کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور وہ گولز آپ اچیف کر پاتے ہیں تو وہ سکسس ہے جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں ذکر کیا گجر خان کا تو سب سے بڑا رول تو بچپن سے یہ تھا کہ کسی طریقے سے اچھی تعلیم حاصل کی جائے پہلا ایک سفر تھا گجر خان سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور کے تعلیمی اداروں میں اور پھر وہاں سے برطانیہ کے تعلیمی اداروں میں اس پورے سفر میں آپ چھوٹے چھوٹے مائل سٹون رکھتے ہیں اور پھر اچیف کرتے ہیں ای ٹھنگ وہ سکسس ہوتی ہیں میں اکثر مزاق بھی کرتا تھا اپنے والدین سے کہ وہ بچمند کے سے کہتے تھے کہ بیٹا آپ میٹرک کر لوگے تو یہ بہت بڑی بات ہے پھر آپ بی اے کر لو تو بڑی بات ہے پھر آپ اللہ بی بات ہے تو وہ ہر سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کا گول سیٹ کیا جاتا ہے اور جب آپ گول اچیف کر لیتے ہیں تو وہ سکسس ہے بٹھنی لکھ فور انادر گول تو وہ آپ کے گول چینج ہوتے رہتے ہیں اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز ہوں جن کو آپ اچیف کر پائیں تو آپ دوسرے ہیسے پہ سوال کے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکسس سٹوری جو ہے وہ آپ کی بیگننگ کہا سے ہے آپ کا سب سے جو پہلا مائل سٹون تھا وہ آپ کس کو سمجھتے ہیں بیٹرک کرتے ہیں بڑے اچھے نمبر لیتے ہیں ہمارا وہ مائل سٹون بن جاتا ہے لیکن ایک وقت ہوتا ہے جس میں آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کرنا ہے اور وہ آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو آپ جب لوگنگ بیک کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا تھا اور میں یہاں پہنچ گیا جس طرح بات ہوئی شروع میں کہ وکیل بننا تھا اور جب میں کالج میں تھا اس زمانے میں کوئی وقالت اتنا زیادہ ایسا شعبہ نہیں تھا جس کی طرف بہت زیادہ دیکھا جاتا پہلی فکر والدین کو تب لاحق ہو جاتی تھی کہ جب بچا کہتا تھا میں نے وکیل بننا ہے تو لیکن میرے خیال میں سب سے اہم وہ تھا کہ جب وہ جو ایک میرے ذہن میں ایک گول تھا کہ میں نے وقالت کرنی ہے اور اس پہ اپنے والدین کو کنونس کر کے پھر اس کی جو تعلیم کا سلسلہ شروع کیا بیکوز آئی تھنگ وہ ایک چینجنگ تھی ایک ڈائریکشن تھی بیکوز آپ پروفیشنل ایڈوکیشن میں آ جاتے ہیں اپنی آرڈینری جو بیئے تک کی تعلیم ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک عملی قدم تھا پہلا عملی قدم اور اس کے بعد پھر آپ ایک ایسے پروفیشن میں آ جاتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے دیگر پروفیشن بھی بہت اچھے ہیں شعب اچھے ہیں لیکن یہ ایک بڑا اور آرچنگ قسم کا پروفیشن ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ روز سیکھتے ہیں جو سب سے مزے کی بات ہے لوگ کے پروفیشن میں کہ کبھی آپ کسی ڈاکٹر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کے پروفیشن سے مطلق ہے کبھی کسی استاد کے آپ کو آپ کے پاس آ جاتا ہے کبھی کسی ہنرمند کا تو آپ وہ ہر چیز کے بارے میں آپ کی جو انسائٹ ہے وہ ایک کانٹینیوز لرننگ پروسس ہے بشکل آپ کو بتا ہوگا کہ ہمارا مقصد اس پروگرام سے یانگ جنریشن کو لیونگ رول موڈل دینا ہے کہ ہم جب سکسیس کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پہلے دن ہی نہیں آپ کو سب کچھ مل جاتا گریجولی آپ سٹیپ پہ سٹیپ آگے چلتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کو ریکنائز کرتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بحثیت انسان یعنی آپ کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو کیا آپ بہت نوٹی تھے آپ کے ہائے قسم کے آدرش تھے کہ میں یہ بھی کرنوں میں وہ بھی کرنوں یا پھر آپ سرا ڈوسائل سے کوائٹ سے میرے حالے میں چھپا ہوا شدارتی بچہ کیونکہ میرے جو قریبی دوست تھے یا بہن بھائی تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے میں بڑا شدارتی ہوں لیکن میرے والدین کا یہ سمجھنا تھا کہ میں بہت ہی اچھا بچہ ہوں تو یہ کہنا مشکل ہوگا کہ کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جہاں آپ نے آدرش کی بات کی ہے تو میں بی بی اپنے آپ کو میڈیوکر سمجھتا ہوں لیکن پہلے بھی میں بڑا میڈیوکر بچہ تھا اس طرح سے نہیں تھا کہ آپ نے کوئی بہت بڑا پہلے دن سے کہا کہ میں نے کوئی ایسٹرونوٹ بننا ہے اور وکیل بن کے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی بہت بڑا وکیل بننا ہے وکیل بننا ہے ایک پروفیشن کی طرف وہ دیان تھا تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک میڈیوکر بچہ اور میں اپنی سکول میں بھی لائک لڑکوں میں تو شاید شمار ہوتا تھا لیکن کوئی بہت لائک لڑکا نہیں تھا تو پھر یہ جو اتنی سکسس آپ نے سمیتی ہے ماشاءاللہ اور بڑا آپ کو تو میں اپریشیٹ اس لحاظ سے بھی کرتی ہوں کہ آپ اتنی ساری جگہوں پہ میں نے آپ کو سنا بولتے ہوئے آپ بہت ہمبلی بولتے ہیں اور اتنی اگلے بندے کی بہت ساری ایسی باتیں آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں جس پہ اس کو ڈانٹا اور اس کو بہت برا بھلا کہا جا سکتا ہے لیکن آپ اس کو بڑے ہمبلی کر رہے ہوتے ہیں ساری بات یہ ہنر آپ نے کہاں سے سیکھ لیا اور یہ ہمبل بولنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اتنی سکسس کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیوکر تھا تو کس کی دعا لگی کون تھا جو دعا ہے تو میرا خیالہ سب سے زیادہ آپ کسی بھی شخص کو ماں باپ کی ہوتی ہیں اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے جہاں تک دھیمے بات لیاز بات کرنا سب سے بڑا پبلک لائف میں میں سمجھتا ہوں جو ہم اکثر ایک غلطی کرتے ہیں وہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم سبجیکٹ سے زیادہ اپنے جذبات کو اس پہ حاوی لیاتے ہیں لیکن اگر دیکھئے میں ایک بڑی اچھی بات کر رہا ہوں یا بری بات کر رہا ہوں اور چیخ چیخ کے کر رہا ہوں تو وہ اس بات ختم ہو جاتی ہے میرا رویہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں جو اطلاع آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں اس میں آپ بیک گراؤنڈ میں ہونے چاہیے اور وہ جو بات ہے اس بات کے اندر جو چیز ہے وہ زیادہ اہم ہے تاکہ وہ کنوے ہو سکے اور یہ ہنر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈوکیشن میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو پاکستان میں اب تو بخار کافی لوگ بار اٹ لاو کرتے ہیں بیرسٹری کی تعلیم بیرسٹری کی تعلیم صرف آپ کو ہنر سکھاتی ہے قانون آپ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں اللی بی میں میں نے اللی بی کیا لیکن اس کے اندر جو سکیل سکھاتے ہیں تو ہمیں تو سب سے زیادہ یہ چیز سکھائی گئی تھی کہ جب آپ کسی کا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے یہ آپ کے کوئی علمی فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے یہ کسی شخص کی کیس ہے کسی شخص کا کوئی مسئلہ ہے جو آپ ایک عدالت میں ایک جج کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی شخصیت بیک گرنڈ میں ہو اور اس کا مسئلہ آگے ہو کہیں جذبات استعمال بھی کرنے پڑ جاتے ہیں لیکن وہ بڑے نپے تلیجز بات ہونے چاہیے انکنٹرول نہیں ہونے چاہیے ابتدائی تعلیم آپ کی اپنی گجر خان سے ایکشلی میں گجر خان میں نہیں پڑا میں بچپن سے ہی بورڈنگ سکول میں چلا گیا تھا میں پہلے برنال میں بیجا گیا وہ کافی دور تھا میری عمر سوک چھے سات سال تھی وہ بڑا دور تھا تو میری والدہ کو بہت تھا کہ میں اس کو ہرختے نہیں مل سکتی تو پھر اسلامباد کے ایک بورڈنگ سکول میں میں تھا دس سال میں وہاں رہا اور پھر اس کے بعد میں لاہور آ گیا یہاں پہ بھی ہاستل میں گارمنٹ کالج لاہور میں میں نے تعلیم حاصل کی پھر میں جب باہر چلا گیا تو وہ آپ کی زندگی میں دو چیزیں بڑی کنٹراست ہی لگتی ہیں کہ آپ جہاں سے سٹارٹ کیا ہے وہ آپ کا گھر آپ نے بتایا سے شادی کرتی کیا جیرمن ہیں غالبا یہ جو کنٹراست تھا اس کے ساتھ پھر آپ نے کیسے اجیسے کیا یہ اصل میں میری والدہ نے اگر آپ گاندی کی لائف کو پڑھیں تو ان کے جب برطانیہ پڑھنے کے لیے بیجا جا رہا تھا تو ان کے والدین نے پہلے اس کی شادی کرتی تھی یہی جناس صاحب کیا تھا میرے والدین نے شاید ان کو اتنی نہیں تھا تو انہوں نے یہ رسک لے لیا لیکن دو چیزیں ہیں شادی میں میرا خیال ہے نیشنلیٹی تو اتنا زیادہ نہیں مہتر کرتی سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کی انڈسٹین جس کے ساتھ چاہیے کنٹراست کنزرویٹیو ضرور ایک جس طرح کا بڑے دیاتی مہول کا گرانہ ہے لیکن ان کو میں پروگریسیو کنزرویٹیو کہتا ہوں پروگریسیو کنزرویٹیو وہ ہیں کہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کی ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کا بائسز نہیں ہیں تو اور میں یہ نہیں تھا کہ میں وہاں چلا گیا اور ہم نے وہاں شادی کر لی یہاں پہ بڑا سا یہاں پہ مختلف جگہوں پہ نوکری بھی کی پاکستان میں رہ کے دیکھا کیونکہ میری ایک شرط تھی کہ میں پاکستان کے بغیر کہ نہیں رہ سکتا تو وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جو ریزول ہوا کہ میں پاکستان میں رہنا ہے تو جب انہیں یہ لگا کہ وہ بھی پاکستان میں رہ سکتی ہیں تو پھر ہم نے والدین سے بات کی اور والدین سے بہت خوش تھے کہ یہ شادی کر رہے تو کوئی اتنا زیادہ اس میں نظر نہیں آیا بس یہ کہ پہلے سے آپ کو یہ بات جو آپ کی پراریٹیز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے آپ کی پراریٹی پاکستان تھا اور آپ نے اس بات کو شور کروایا کہ یہ ہو جائے کہ وہ پاکستان آ جائے جی بالکل وہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پریکٹیکل بھی تھا پریکٹیکل اس لئے تھا کہ میرے ذہن میں پڑھنے کے لئے بھی باہر گیا بہت سارے لوگوں کو میرے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید میں برطانیہ کا شہری ہوں یا میں وہاں رہتا رہا ہوں میں صرف اپنی تعلیم کے دور میں گیا ہوں یہ اور بات ہے کہ پچھلے دس پندرہ سال کی میری جو پریکٹس ہے وہ کافی زیادہ ان ہیمن رائٹس کے وجہ سے لنڈن بیس بھی رہی ملٹی نیشنل ہے لیکن میں ہمیشہ سے پاکستان میں رہتا رہا اور جب میں پڑھنے کے لیے بھی گیا تھا تو میں صرف پاکستان ہی آکے کام کرنا چاہتا تھا اور اس کی سب سے بڑی پریکٹیکل وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو زیادہ اچھا ریپیزنٹ کر سکتا ہوں میں برطانیہ میں بھی رہ سکتا تھا کسی اور ملٹ بھی جا سکتا تھا لیکن میرا نہیں خیال تھا کیونکہ میں کوئی کانٹریکٹ لائر یا کارپرٹ لائر نہیں بننا چاہتا تھا جہاں پہ انسانی انٹریکشن ہو میں وہی کام کرنا چاہتا تھا تو وہاں مجھے لگتا تھا کہ ایج حاصل ہے اپنے معاشرے میں کیونکہ یہاں معاشرے کے نوانسز ہیں ان کو میں بہتر سمجھتا ہوں تو شاید میں زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکھوں تو یہ کلیریٹی بڑی تھی شروع دن سے تھی یہ چیز ہے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ لانگ ٹائم ایفیکٹ رکھتا اور چلتا ہے میں جانا یہ چاہتی ہوں آپ سے آپ کی زندگی میں رول موڈل کون تھے جن کو آپ نے فالو کیا ہو یا جن سے آپ انسپائیڈ ہوں اور آپ سمجھنے کہ ان کو فالو کرتے ہوئے میں کچھ سکس حاصل کی یہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ کسی ایک شخص پہ کہنا بڑا مشکل ہوگا لیکن اگر آپ مجھے بچپن سے جو اس ایک میں کوئی اتنا پڑھا حقوب بچا نہیں تھا اپنے کتابیں وہی پڑھتا تھا کہ امتحان پاس کر سکو لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ برنامہ سناتے تھے تو کسی نے سننا نہیں ہوتا تھا نہ اس وقت اتنے چینلز ہوتے تھے تو کتابیں پڑھنے پہ زیادہ زور تھا تو اس وجہ سے مختلف لوگوں سے ہوتا رہا آگر آپ مجھ سے کوئی سب سے پہلے تو میں اپنے والد کو سمجھتا ہوں ان سے جو مجھے کہ اپنے اشہار افکار کے ساتھ ساتھ جو پروگریسیو طبیعت تھی ان کی میں اس سے کافی متاثر تھا اور جو سب سے بڑی چیز تھی کہ ان کے اندر اپنی پوری زندگی میں رسک لینے کا بہت زیادہ تھا کہ کسی بھی چیز کو کرنے سے گبراتے نہیں تھے اور یہ میں اپنے پروفیشن میں کیا کہ میں نے بار بار جب میں ہیمور ٹائٹس کا بھی کام شروع کیا تو میں اپنی اچھی والی پریکٹس چھوڑ کے کام میں کوت پڑا صرف اس کے لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایسی ایشو ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا تو ہر اس لمحے پہ مجھے ان کا نظر آیا کہ جب آپ کسی چیز پہ خود بلیف کریں جس میں پہلے کہہ رہا تھا کہ باقی لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر آپ کی اپنی کنوکشن ہے تو پھر آپ اس چیز کے اوپر کام کر سکتے تو جو جتنے جتنے لوگ ہیں جو رسک لے لیتے ہیں اور کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو کوئی سمجھتا ہے کہ پوسیبل نہیں اور پھر وہ اپنی کنوکشن سے کر لیتے ہیں وہ تک سب ہی سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بڑا سبق ملتا یعنی آپ نے زندگی میں اور جن کے پر آپ خود اپنی کنوکشن ہو آپ کوئی کام اچھا نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کے اندر کنوکشن نہ ہو یہ سب سے ضروری چیز ہے آپ کا اپنا اس کے اندر یقین ہونا یہ اور یہ جو کامیابی ہے اس یقین کے ساتھ منسلک ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں کسی پروفیشن میں اگر آپ اس کے اندر کنوکشن نہیں ہے یقین نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو میری نظر میں جس رول موڈل ہوتے تھے تو اس طرح کے رول موڈل آج کل کے بچوں کے نہیں ہیں وہ زیادہ تر رول موڈل رکھ رہے ہیں جو پریکٹیکل نہیں مجھے لگتا آپ کے خیال میں آپ بچوں کو کیسے سجیسٹ کریں کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے کس طریقے سے کن کو موڈل بنائیں اور کیسے چلیں آگے ہمارا سب سے جو موڈن ایج میں بڑے بینفٹ ہیں لیکن ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اور نقصان ہے ہم رول موڈل سے آئیکون کی طرف چلے گئے رول موڈل کے لیے تھوڑی سی کچھ لوازمات اور چاہیے ہوتے ہیں آئیکون اس وقت کوئی پاپ سٹار بھی ہو سکتا ہے سیلیبریٹیز جن کو آپ کرتے ہیں دروائز ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی جس کو فالو کیا جاتے آپ اصل میں آپ فیسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے رول موڈل نہیں ہوتے شاید آپ ان کی طرح ظاہری طور پر دکھنا چاہتے ہیں لیکن جو ایک رول موڈل ہے جس کی طرح جو آپ کی کردار سازی میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے وہ چیز نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ کتاب کا رول نہیں رہا جو پہلے ہماری زندگی میں تھا اور اس کی بہت بڑی وجہ جنرل میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا بھی ہے لیکن میں کوئی بات ہوں میں کافی اکسٹینسیولی ٹریول کرتا رہا ہوں گھومتا پھرتا بھی رہتا ہوں جو مختلف معاشروں میں میں فرق دیکھتا ہوں دیکھیں سوشل میڈیا ٹیکنالوجی تو یورپ میں بھی ہے جس چیز کا یورپ میں بلکہ جاپان میں میں ٹریول کی اب مجھے کافی دوزہ ملا ایون چائنہ میں وہاں پہ ابھی بھی پڑھنے کا رواج ہے کتاب پڑھنے کا چاہے کوئی بندہ اپنے آئی پیڈ کے اوپر پڑھ رہا ہو لیکن وہ کتاب پڑھ رہ ہوتا ہے وہ صرف ہمارے ہاں اب میکسیمم پڑھنا اخبار رہ گئے جو کہ انفرمیشن ہے نالج نہیں تو ہمیں اپنی نئی نسل کو اس طرف راغب کرنا ہوگا میں خود اپنی تہی کوشش اپنے بچوں کے لیے آپ کو شاید یاد ہو کہ صوفی طبصم صاحب کی جولنے ایک نظمے ہوتی تھی تو میں نے فیروز جو مادری زبانیں ہیں جس طرح پنجابی ہے میری مادری زبان پورٹو ہاری ہے پھر ہماری نیشنل لینگوج اردو ہے ان سے ہمیں مجھے لگتا ہے دوری زیادہ ہوتی جائے گی اور اس میں ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا والدین کو کہ ان کو اس طرف راغب کر سکے تو گھر میں کتاب کا ہونا ماں باپ کو کتاب پڑھتے دیکھ بچے کے مطابق میری نیسیز ہیں جو بڑی اچھی چیز ہے میں ان کو آج کل کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دس سال بارہ سال کی عمر ایار کی کہانیاں پڑھنے کی تو اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو شاید کچھ کیونکہ جب ان کو اس طرح سے لٹریچر سے مطارف کرائیں گے تو شاید ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جہاں سے ان کو پڑھنے کا اگر آپ کتاب پڑھ کے ہیرو بناتے ہیں تو وہ آپ کی امیجنیشن کو بھی انوال کرتا ہے لیکن جب آپ میڈیا پہ دیکھ کتاب کتاب کی طرف رجحان کسی طریقے سے اگر ہو جائے تو آپ کی امیجنیشن استعمال ہو جاتی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کتاب کی طرف رجحان کسی طریقے سے اگر ہو جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے جو حل ہو سکتے ہیں تو آپ ہماری ینگ جنیریشن کو کیا میسیج دیں گے کہ ہم کے لئے ہمیں سجیسٹ کیا کہ کتاب کی طرف آنا ہے اور ہم کیا ایسی باتیں کریں آپ نے اپنی زندگی مکلیف سٹیپس پہ کیا کیا جس سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں ڈرائی ڈائریکشن پہ چلا گیا سب سے پہلے تو جو ینگ جنیریشن اس وقت ہے جو آنے والی ہے اس کے اگر یہ ڈائریکشن اور فوکس والی ہو جائے تو یہ بڑی کارگر ثابت ہو سکتی ہے میں کچھ دن پہلے میرے پرانی کلیگ ہیں وہ پروفیسر ہیں لاؤ پڑھاتی ہیں لامزوی انیورسٹی میں تو ہم یہی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے جو ایکٹیوزم ہے جس میں نے انگلی پہ رہے گیا آپ نے دو ٹویٹیں ڈال دی ایک فیس بک پہ پوست لگا دی یا دو منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر دی اور آپ اکٹیوزم پورا ہو گیا اور پھر آپ آرام سے ڈی ای اے جی گرمے سوفے پر لات رکھ کے بیٹھ کے آپ نے سارا مارکسزم کر لیا اور سارا اپنے لیبرلزم کر لیا اور اس کے بعد بیک ٹو نورمل اور اپنے ملازم کو کہا میرے لئے برگر بنا کے پکوڑے تل کے لئے یہ میرے حیل میں ڈاون سائیڈ ہے ہمیں اس چیز کو نئی جنریشن کو اس میں کردار ہمیں ہی ادا کرنا پڑے گا کسی حد تک رول موڈل میں ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن بہتر ہونی چاہیے کمیونکیشن بہتر ہونی چاہیے لیکن یہ جو سوال کرنے والی چیزیں ہے اس کو تھوڑا سوشل میڈیا کی ڈومین سے نکال کے پریکٹیکل چیز ملانا میں اپنی مثال دیتا ہوں میں بڑا شاید تھا کسی بھی طریقے سے پولٹیکل لائف میں آنے سے اور اس کے بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک بڑا مشکل پروفیشن بھی ہے فیلڈ بھی ہے اس کے لئے بہت زیادہ سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں لیکن اب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری طرف سے بد دیانتی تھی بد دیانتی اس لئے تھی کہ ہم بڑے آرام سے باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہو رہا وہ اچھا نہیں ہو رہا لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں میں جب حکومت میں رہ کے سیاسی جماعت میں رہ کے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں تو بہت پٹنشل موجود ہے لیکن وہ جو لیڈرشپ رول میں لوگ آ سکتے ہیں مختلف شعبہ زندگی میں پبلک لائف میں پرائیوٹ سیکٹر میں لوگ نہیں آتے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت مسائل ہیں دیکھیں ہمارے پاس بڑا اچھا ہیومن ریسورس ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے لیکن کچھ اچھے ٹرینڈ بھی ہیں میں بھی جو ہمارے سیول سروس ایکزام کے ریزلٹ دیکھتا ہوں اور اس میں جو انٹیک آتی ہے دیکھتا ہوں تو اب دوبارہ سے ایک سوشل میڈیا کے کمفرٹ زون سے نکال کے پریکٹیکل چیزوں میں لانا پڑے پریکٹیکل چیزوں میں آنے اتنا سان کام نہیں آپ کو باککی جیسے آپ نے کہا کہ بہت سیکریفائز کرنا پڑتی ہے سوچ لینا گھر میں بیٹھ کی اور اس کو واقعی ایک پوست بنا کے لگا دینا یا دو لوگوں کو سمجھا بھی دینا میں سمجھ دیوں میں پڑھاتی ہوں تو لیکچر بھی دے دینا لیکن اسی لیکچر کو جب آپ نے پریکٹیس کرنا ہوتا ہے پریکٹیس کرنا ایک مشکل کام ہے اس مشکل کام کو آسان بنانے کا کوئی طریقہ ہمیں کرنا ہے جی آسان بنانے کا طریقہ اس طرح سے کرنا ہے کہ میں ایک دفعہ لٹیگیشن کی تھی پی ایم ڈی سی نے کچھ سال پہلے ایک ریسرچ کے بیسٹ کے اوپر ایک پالیسی بنا دی کہ اس وقت میڈیکل پروفیشن میں سیونٹی پرسنٹ خواتین آ رہی ہیں اور تھرٹی پرسن مرد پی سی نے اس کے اوپر ففٹی پرسنٹ کوٹا کر دیا تھا ایک دو سال کے لئے تو ہم نے اس میں لٹیگیشن کی لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی خیر وہ لٹیگیشن کی تو اس کے اپنے وہ معاشرہ بھی تو ویسا بنانا ہے تو اسی طرح سے ہمیں پبلک لائف کو تھوڑا سا سہل بھی کرنا ہے جتنے شعبے میری وزارتوں سے مطالق ہیں جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز آتی ہیں تو جس سب سے پہلی چیز میں نے پرائم منسٹر سے اور کیابنٹ سے سب سے ان لوگوں کے لئے پروف کرائی تھی جس کا میں سمجھتا ہوں مجھے بینیفٹ بھی مل رہا ہے بینیفٹ اس طرح سے مل رہا ہے کہ وہ لوگ کام بہتر کر رہے ہیں وہ ان کی پیز کو امپروف کرانا تھا پبلک سیکٹر میں نہ آنے کی ایک وجہ اچھی تنخواں کا نہ ہونا بھی ہے سہلتوں کا نہ ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کرپشن کا بھی ایک کافی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھی تنخواں ہی نہیں دیتے لوگوں کو آپ دیکھے نا ایک لاہور کا پبلک سیکٹر کا کالج اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کا کالج آپ دیکھے کے دیکھیں آپ لامز کو کمپیر کرنے بشک آپ گورمین کالج کے ساتھ کریں آپ دو انکو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جتنا بھی ٹیلنٹ ہوگا وہ جو کچھ پروائید کرے ہیں جس طریقے سے وہ باہر سے بلاتے ہیں اور جتنا ان کو وہ پی کرتے ہیں پبلک سیکٹر میں آپ پی نہیں کر سکتے اور پھر اس کا رزلٹ پی اسی طریقہ کا نکلتا ہے مطلب ہے کہ آپ ان کی پی اسٹرکچر دیکھیں اور ہمارے جو پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بڑی گندی مثال ہے انگریزی دے نہیں تو نہیں چاہیے لیکن میں دے دہتا ہوں یو پی پینٹس یو گرڈ مانکیز یہ تو بالکل ایک لازمو ملزوم سی چیز ہے جس طرح پبلک سیکٹر اگر آپ یہ دیکھیں آج سے بیس سال پیشے چلے جائیں تو پبلک سیکٹر کے سکولز جو تھے پرائیویٹ سیکٹر وہ تھا جن کو پبلک سیکٹر میں میرٹ کے اوپر داخلہ نہیں ملتا تھا وہ اس میں جاتے تھے ابھی اس وقت مثال کے طور پر جب میں گورنمنٹ کالج میں گیا تو وہ پورے پاکستان کے میرٹ میں سے کچھ لوگ آس پاتے تھے اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور شاید نمبر ون چوائس نہیں ہے بچھے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ نے انویسٹ نہیں کیا پبلک سیکٹر کے اندر اسی طرح سے گورنمنٹ جوب کی چیز ہے اس کے اندر نہ جوب سیکیورٹی ہے نہ اس کے اندر وہ رینومنیریشن ہے اور پھر اس سب چیزوں سے اچھا سیاست پر آ چاہیے دیکھیں جو لیڈرشپ ہے اس میں تو بڑی اچھی وہ آنی چاہیے اب جس طرح سے میں نے پہلے بات کی پروگرام میں کہ میرے والدین جب میں نے انہیں کہا میں نے وکیل بننا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ انہوں نے کہا بیٹا نہ آپ کوئی رشتہ دے گا نہ کوئی مکان کرائے پر دے گا اسی طرح سے یہی پرابلم سیاست کا ہے کہ سیاست کے اندر آنا بھی یہ پورا شعبہ اس قسم کا اس کا محول ایسا بن چکا ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ ایک میڈل کلاس کے بندے کے لیے آنا پہلے تو بالکل نہ ممکن تھا اب پی ٹی آئے کے اندر کافی میڈل کلاس بھی ہیں پروفیشنلز بھی ہیں ایک نیا اس کے اندر چیز ہے لیکن اس کو کتنا پرولانگ کر پاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ بڑا مشکل تھا لیکن جب تک یہ ہم کریں گے نہیں ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے جو لوگ اس سوسائٹی کے پروبلم سے ریلیٹ کر پائیں گے وہ ہی اس کے اوپر ڈیلیور کر پائیں گے ادر وائز تو وہ حاکم اور محکوم کا جو ڈسٹنس ہے وہ تو برقرار رہے گا جی شہزاد صاحب آپ نے بڑی قیمتی باتیں ہمارے ساتھ کی بہت شکریہ میں بچوں تک جو بات پہنچانا چاہتی تھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے ان تک وہ بات پہنچ چکی ہوگی اور آپ کے ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ ناظرین میں انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے مہمان کے ساتھ آزرے خدمت ہوں گی تب تک کے لیے اللہ نکے پانے